دوستو یہ واقعہ ہے بھارت کی ریاست علی گڑھ کا جہاں پر کچھ ایسا عجیب و غریب اور انہونا قسم کا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر انسان کام پڑتا ہے لیکن دوستو اس واقعے کے اندر کچھ سوالات بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو چلیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کلپ کے اندر ایک ایسا بچہ ہے چھوٹا سا جو کے پہلے پانی کے اندر ڈوب گیا اس کے بعد ایک جوان انسان جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے اور غوتہ کھا رہا ہوتا ہے لگاتار اور ہیلپ کے لیے چیخ چلا رہا ہوتا ہے پیچھے سے اس پانی کے اندر ایک عورت جو ہے وہ بھاگتی دوڑتی داخل ہوتی ہے اور تھوڑا آگے جا کر وہ عورت بھی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا بچہ جس نے صرف جو ہے وہ ایک زیر جامع پہنا ہوا ہے یعنی کہ اس نے صرف کچھا پہنا ہوا ہے وہ بھی اس پانی کے اندر داخل ہوتا ہے اور تھوڑا سا آگے جا کر وہ بھی ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس طلاب کے اندر یہ ایک فیملی کے چار لوگ یعنی ماں باپ اور ان کے دو بچے جو ہیں یہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی اس ریاست کے اندر یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے جو منتظمین ہے اس ریاست کے ان سے بھارت کے پردان منتری یعنی وزیراعظم درندر مودی نے نوٹس لیا ہے لیکن دوستو سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ جو بندہ کیامرہ سے لگاتار ویڈیو بنا رہا ہے وہ کون ہے اور آخر کار جب اتنے کم پانی میں کہنی کہ یہ پانی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پانی کے اندر یہ لوگ اندر انٹر ہو رہے ہیں اس پانی کے اندر یہ سب لوگ ڈوب کیسے گئے ایک ایسے ممکن ہے کتنے شیلو پانی کے اندر یہ لوگ ڈوب گئے ہوں لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہاں پر دلدل تھی اور اس دلدل کے اندر دھنس کر پھنس کر ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے اور اس کا کوئی بھی حل جو ہے وہ سرکار ابھی تک نہیں نکال سکتی اس کے بارے میں کوئی جواب سرکاری طور پر نہیں دیا گیا دوستو آپ اس بارے میں کیسے سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ